وابدہ اور ممبران کی تائیناتیوں کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے نئے چیئرمن وابدہ اور ممبران کی تائیناتیاں طریقہ کار سے ہٹ کر کرنے سے روک دیا ہے عدالت کی مشتر کا مفادات کانسل کو چھے ماہ میں تائیناتیوں کا طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت عدالت کی وفاقی حکومت اور وابدہ کو قومی اور عوامی مفاد میں عدالتی حکم پر منوئن عمل کرنے کی ہدایت چیف جسٹرس لاہور ہائی کورٹ سید منظور علی شاہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ چودہ صفات پر مشتمل ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمن وابدہ اور ممبران کی تائیناتیوں کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ سامنے جو آنا تھا فیصلے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہ فیصلہ سنا دیا ہے اسی پر بات کریں گے بیورو چیف کپیٹل ٹی وی لاہور شادہ پریاس ہمارے ساتھ موجود ہیں شادہ فیصلے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ نے آج چیئرمن وابدہ اور دیگر ممبران کی تائیناتیوں کے خلاف دائر درخواست کا فیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت نے نئے چیئرمن وابدہ اور ممبران کی تائیناتی کا طریقہ کار سے ہٹ کر جو اہم کا تقرر کرنے سے روک دیا گیا ہے عدالت نے مشترکہ مفادات کونسل کو چھے ماہ میں تائیناتیوں کا طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا اور تحریری فیصلہ جو ہے وہ چودہ صفات پر مشتمل تھا عدالت نے وفاقی حکومت اور وابدہ کو قومی اور عوامی مفاد میں عدالتی حکم پر منوان عمل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے بیورو چیف کیپٹل ٹی وی لاہور اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا